بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم پہلے تو یہ بتائیں کہ قیبر پختونخواہ کے باہر سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہاں پہ ہیں ہاتھ اٹھائیں پلیز اچھا تو سنائیں کہ پچھلے دو تین دنوں میں یہاں پہ ہزاروں لوگ آئے ہیں اور میں ابھی جو سارے چہرے دیکھ رہا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ سارے چہرے جو ہیں وہ نوجوان ہیں جس کا مطلب کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ واقعی روشن ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے یا راہ ہے جس کو غربت یا ریڈ ٹیپ یا ایکنومک سلگشنیس ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر آپ موڈن تاریخ کو دیکھیں جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوتی ہے تو بہت سی ایسی سکسس سٹوریز ہیں ایسے ملکوں کی جنہوں نے بلکل اپنے آپ کو ٹرانس فارم کیا سب سے پہلے تو جرمنی اور جپین کی اگزامپلز لے لیں جو کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد لوزنگ سائٹ پہ تھی بلکل تباہ ہو چکی تھی سکسٹیز میں جائیں تو آپ کو جپین کے بعد پھر کوریا کی ساؤتھ کوریا کے اٹھنے کی اگزامپل ملتی ہے ساؤتھ کوریا کی ایکانومی ایسے تھی جہاں پہ ان کے میجر جو ایکسپورٹس تھے وہ ان میں سے ایک سب سے ٹاپ پہ شرمپ ہوتا تھا جو آپ یہاں چائنیز ریسٹورانٹ میں کھاتے ہیں ان کی ایکانومی شرمپ سے سیمی کنڈکٹرز تک چلی گئی ہے اور ایک ایسے ملک تھا جہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ انڈیکس نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان سے پیچھے تھی سکسٹیز اور سیونٹیز کے درمیان میں امریکہ کی ایک جنگ ہوئی ویٹنام میں سوچیں وہ جنگ انیس سو پچھتر میں ختم ہوئی نائنٹین ایٹیز تک ویٹنام کی ایکانومی آپ کو پاکستان سے بہت پیچھے نظر آئے گی آج آپ جو ہے ویٹنام کے شہروں کی تصاویر دیکھ لیں وہاں پہ سو سو سٹوریز کی آپ کو سکائیسکریپرز نظر آئیں گے سنگپور ہانگ کانگ ٹائیوان ملیجیا یہ ساری بلکہ ابھی ایفریکہ میں بھی آپ جو کچھ نورڈن ایفریکن کنٹریز ہیں مراکو کو لے لیں یہ سب ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے جو ایک ٹائم تھا اس ٹائم میں اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں اچھی لیڈرشپ لیکن الٹیمیٹلی آخر کار تبدیلی جب آتی ہے جب لوگ اور لوگوں میں سب سے جو کرٹیکل رول ہوتا ہے وہ یوت کا ہوتا ہے نوجوانوں کا تو میں آپ کو آج جو اگر سب سے بڑا میسج دوں گا وہ یہ کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں اور جو انرجی میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو پاکستان کا مستقبل واقعی روشن ہے ایک منٹ ازان کا انتظار کرتے ہیں پھر اس کے لئے موسیقی اچھا جی اب آج کے پاکستان میں اور جو ہمیں اپچونٹی ہے اور یہ جو ساری آپ کو سکسس سٹوریز بتائی ہیں ان میں ایک فرق ہے یہ جو صدی ہے یہ ٹیکنالوجی کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی یہ ان ایریاز کا ایسے ٹائم ہے جو کہ جو نائنٹین ففٹی سے ٹو تھاؤزنز تک تو جو یہ ساری سکسس سٹوریز رہی ہیں کہ ان کو ٹیکنالوجی کے انوائرمنٹ میں آپریٹ کرنا نہیں تھا ٹیکنالوجی پچھلی صدی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسیلریٹ ہوئی ہے جب سے بجلی جو ہے وہ مین سٹریم ایکانومی میں آئی ہے لیکن جب سے کمپیوٹر جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے اور کمپیوٹر ایک ہاؤس ہولڈ ڈیوائس بن گیا ہے تو جو پیس آف چینج ہے جو رفتار ہے ٹیکنالوجی کا اور اس کے سوسائٹی کے تبدیلی وہ بالکل بدل گیا ہے تو ایک تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں اور یہاں پہ بہت سے جیسے میں نے کہا ینگ چہرے ہیں آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھیں اور پانچ سال دس سال پندرہ سال پہلے دیکھیں جو چیز آپ ابھی فور گرانٹڈ لیتے ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو پانچ سال پہلے اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی دس سال پہلے تو ڈیفنیٹلی نہیں اگزسٹ کرتی تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں فون ایسے نہیں ہوتا تھا فون پہ وہ دس بارہ بٹن ہوتے تھے ایسی چیزیں بھی ہوتی تھی جس کو سمارٹ فون کہتے تھے وہ میرے پاس سونی ایرکسن تھا آپ فلپ کرتے تھے اس میں ایک چھوٹا سا کی بورڈ ہوتا تھا پھر دوزار سات میں آئی فون آیا آج بیسکلی وہ جو آئی فون ہے اس سے کئی درجے زیادہ پاورفل فون آپ جائیں اپنے محلے میں دیکھیں اپنے گاؤں میں دیکھیں رورل ایریاز میں دیکھیں ہماری چالیس فیصد آبادی کے پاس ایسی کمپیوٹنگ پاور کے ساتھ شاید کہ آپ اس کا کمپیرزن کر دیں کہ جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ مون تک گیا تھا نائنٹین سکسی نائن میں تو شاید آج ہمارے اس فون میں زیادہ پاور ہے یہ تو دوزار سات کی بات ہوئی دوزار آٹھ میں میں یورپ پھرا میں نے خاص طور پر ایک ٹوم ٹوم جی پی ایس ڈیوائس لی تھی تاکہ گاڑی میں جو ہے وہ میپ ہر وقت نہ کھولنا پڑے اور اس سے میری زندگی جو ہے اٹلیسٹ وہ سٹرپ کے لحاظ سے بلکل ٹرانس فارم ہو گئی تھی لندن سے فرانس جائیں فرانس سے جرمنی جائیں جرمنی سے پراگ جائیں آپ جو ہے وہ وہاں پہ اڈریس ڈال دیتے تھے وہ ایک سپیسیفک ڈیوائس تھی آج سے شاید پانچھ سال پہلے وہ جی پی ایس ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں تھی آج اسی فون میں گوگل پہ گوگل میپس پہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ سڑکوں کے نام نہیں ہوتے جہاں پہ روڈ سائنز ویسے نہیں ہوتے جیسے مغربی دنیا میں ہوتے آپ کہیں بھی صرف گوگل میپس میں یا ووٹس ایپ پہ کوئی آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہے گوگل میپس پہ آپ کوئی انڈ پوائنٹ ڈال دیں آپ پہنچ جاتے ہیں بلکہ تکلیف اتنا زیادہ ہم اس کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں کہ ہمارے میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوا ہوگا کہ وہ سو میں ایک بار آپ کو غلط جگہ پہ لے جاتا ہے ہوا ہے کسی کے پاس But we don't question کہ یہ صحیح جگہ لے جائے گا غلط جگہ لے جائے گا یہ ابھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے صرف یہ transformations نہیں ہیں آج اگر ہمیں کانا چاہیے ہمیں ریسٹوران نہیں جانا ہم یہاں پہ جا کے فوڈ پانڈا پہ جو ہے وہ order کر کے ہمارے گھر آ جاتا ہے ہمیں جو ہے اگر شاپنگ کرنی ہے ہمیں بزار نہیں جانا دراز پہ جا کے ہم order کر کے گھر آ سکتا ہے بار بار ہر جگہ جو ہے وہ technology transform کر رہی ہے زندگی کو ایسے طریقوں میں کہ ہم سوچنے بھی نہیں ہیں بلکہ میں شور کے اس پہ تو کافی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے semi final کتنے لوگوں نے دیکھا رہا ہے وہاں پہ ایک کومنٹ کیا کہ this is truly the age of data because وہ نظر آ رہا تھا کہ even پاکستان ٹیم میں انہوں نے figure out کیا تھا کہ جو فلانا بیٹسمن ہے تو اس نے جو ہے اس کو آپ outside off stump ball کریں گے تو اس کا strike rate ایک سو پچاس سے سو پہ drop ہو جائے گا اس کو یہاں پہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا that doesn't mean it's only just data چھکا پھر بھی مارنا پڑتا ہے catch پھر بھی لینا پڑتا ہے لیکن even sport is transformed اور یہ جو transformation ہے جو technology دنیا کے ساتھ کر رہی ہے یہ ہمارے لئے اور آپ کے لئے ایک ایسی opportunity ہے جو دنیا آپ کو پہلے کبھی نہ دے سکتی ہے کیسے یہاں پہ جب عمر صحیف اپنا لیکچر دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انیس سو چالیس میں پیسہ کمانے کے لئے آپ کو پیسے کے خاندان میں پیدا ہونا پڑتا آج technology آپ کے لئے opportunity democratize کر رہی ہے آپ کو وہ موقع دے رہی ہے کہ اگر آپ میں وہ جذبہ ہے وہ بھوک ہے success کی کامیابی کی اور آپ میں وہ resilience ہے وہ حوصلہ ہے کہ آپ ہار نہ مانے اور جو کامیابی آپ چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کام کریں تو آپ کہیں کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں جو traditional careers ہیں بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ماں باپ کہتے ہوں گے بیٹا ڈاکٹر بنو انجینئر بنو سرکاری نوکری میں جاؤ اصل کامیابی ان لوگوں کو ہوگی جو کہ یہ advice ایک کان میں سن کے دوسرے کان سے نکال سکتے ہیں یہ نہیں کہ کسی نے ڈاکٹر نہیں بننا کسی نے انجینئر نہیں بننا میں خود انجینئر ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا passion اپنا خواب follow کریں اور جب آپ اپنا خواب follow کریں گے آپ کا کامیابی کا چاند سب سے زیادہ ہوگا اس میں risk بھی لینا پڑتا ہے اس میں ایک بڑا end goal بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن جو کرے گا خاص طور پر اس technology کے زمانے میں تو آپ صرف خود کامیابی نہیں نہیں حاصل کریں گے آپ کو ایک opportunity ملے گی دنیا transform کرنے کی آج Tesla automotive industry کو transform کر رہا ہے آج آج فیس بوک اور ووٹس اپ اور ٹویٹر مینسٹریم میڈیا کو transform کر رہے ہیں اور یوٹیوب آپ سوچیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آج ہم اپنا زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ میڈیا کانٹنٹ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں شاید پانچ سال میں traditional ٹی وی چینلز جیسے آج ہیں وہ ہو ہی نہیں اور کامیابی ہمیشہ اس بندے کو ملتی ہے جو کہ وہ trend پہلے spot کرتا ہے اور آگے جاتا ہے تو یہ ہے opportunity اور اس opportunity میں success stories آپ کے سامنے خود اپنے آنکھوں سے دیکھئے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو opportunity آپ کو technology کی space individually دیتی ہے وہ آپ کے ثروہ ہمیں ایک قوم ایک ملک کے طور پہ بھی ملتی ہے دوہزار بارہ دبائی میں تھا میں اگر کوئی دبائی مال گیا اس کے ساتھ ایک مارکٹ ہے سوکل بہار وہاں پہ ایک سٹار بکس میں میرے ساتھ میرا ایک کالیگ بیٹھا تھا وہ میرے سے discuss کرنا چاہ رہا تھا میں مکنسی میں کام کر رہا تھا ہم دونوں تقریبا نے ایک ساتھ جوئن کیا تھا کہنا تھا میں نے ریزائن کرنا ہے پوچھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک ٹیکسی کی کمپنی کھول میرے خیال میں ایک مارکٹ میں ایک اپرچونٹی ہے یاد ہے کچھ کہا نہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ پاگل بندہ ہے دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم کو چھوڑ کے ٹیکسی تو دبائی میں اتنی زیادہ ہیں کیا یہ وہ کمپنی جو ہے it's worth over a billion ڈالرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ اوبر نے ریسنٹلی خرید لی ہے لیکن یہ ہے ٹیکنالوجی کا پاور مارکٹ اپرچونٹی دیکھنے کا پاور اور وہ ٹیکنالوجی صرف ایک بندے کی نہیں لیکن پورے سوسائٹی کے لیے ایک بڑا ایشو کیسے solve کرتی ہے آج کریم اوبر اور اس جیسی کمپنی جو ہیں وہ پاکستان جیسی جگہ میں urban mobility کے لیے transport کے لیے ان سارے segments کے لیے سوسائٹی کے جو کہ شاید public transport نہیں لیتے تھے ان کے لیے ایک opportunity بن گئی ہے تو جنہوں نے بنایا وہ بھی successful بلکہ ملکوں پہ ایک بہت بڑا impact پڑا اور یہ صرف ایک example ہے اس طرح کے بہت سے examples اس کمرے میں چھپے وے ہیں ان کے execute ہونے کا وائد جو challenge ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ آپ میں passion ہے ایک اچھا idea ہے کہ اس کو آپ follow up کریں آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ محنت کریں اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر idea پاس ہوگا لیکن ان دس ideas میں ایک ضرور پاس ہوگا اور کہیں نہ کہیں somewhere in this room اس کمرے میں ایک billion dollar idea بھی ہے یہ میں آپ کو guarantee کر کہتا ہوں تو اس لیے جب یہ اتنی زیادہ transformation کا potential ہے اور وہ potential بھی ایسے ہے کہ جہاں پہ آپ کو نہ تو چار چار پانچ پانچ سال کی ڈگریز کی ضرورت ہے نہ necessarily جو ہے وہ یہ کہ سفید بالوں کے بہت سے آپ کو professors پڑھائیں right آپ نے صرف ایک idea کو دیکھنا ہے pursue کرنا ہے اور وہاں پہ opportunity ملے گی میں جب جو سٹارٹ اپس کا شوکیس تھا پی سی کے دوسرے سائٹ پہ وہاں پہ بھی دیکھا تو the breadth of ideas جو ideas کا پھیلاو ہے وہ بڑا زبرداست ہے اور ای ٹھنک کہ اس میں جو وائد چیز جو آپ نے سیکھ نی ہے جو کہ اگر آپ جا کے کبھی بھی سلیکون وائلی میں یا امریکہ میں جو لوگ یا tech space میں یا as entrepreneurs کام کرتے ہیں ایک چیز وہ ہمیشہ کہتے گا اور وہ یہ کہ we wear failure as a badge of honor کہ اگر ہم یہ risk لیں گے تو کہیں نہ کہیں as entrepreneurs ہم fail بھی ہوں گے ایک پہلی کمپنی فیل ہوگی دوسری fail ہوگی تیسری کامیاب ہو جائے گی تو یہ صرف ایک چیز سیکھنی ہے کہ failure سے یا ناکامیابی سے ڈرنا نہیں کہ جب آپ risk لیتے ہیں تو اس میں اونچ نیچ آتی ہے یہ سمجھ لیں تو واقعی جو ہے وہ پاکستان transform ہوگا اور جو ہمارا رول ہے as the KP government وہ یہی ہے صرف کہ آپ کی کامیابی کو facilitate کریں آپ کے potential کو facilitate کریں اور اس کے علاوہ almost in اور other ways جو بہترین کام government کر سکتی ہے یہی is to stay out of business کہ زیادہ تنگ نہ کریں تو وہ ہم نے کر نا ہے اب ہم facilitate کیسے کریں گے پہلے تو میں علی کو KPIT board کو اور ان کے سارے partners کو world bank jazz جو باقی sponsors ہیں اب سب کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ یہ جو آج ہے یہ آپ کے potential کا celebration ہے اور پشاور کے لیے یہ خاص معنی بھی رکھتا ہے یہ خاص معنی اس لیے رکھتا ہے کہ کیسے شہر تھا جو آج سے دس سال پہلے یہاں پہ باقی دنیا سے چھوڑے پاکستان سے بھی کوئی نہیں آتا تھا اسلام آباد سے بھی کوئی نہیں آتا تھا آج پورا پاکستان پشاور آتا ہے اور پشاور میں وہ کٹنگ ایج ڈائلاؤگ ہوتی ہے جو کہ ملک کے مستقبل ملک کے ٹیکنالوجی سیکٹر کے مستقبل کا ڈائلاؤگ کرتا ہے فیصلے کرتا ہے ڈیبیٹ کرتا ہے اور اس انڈسٹری کی مستقبل کو شیپ کرتا ہے تو اس کے لیے علی آپ کو آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اور وہ اس لیے جو دوسری چیز جو میں پورے پاکستان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر خیبر پختون خوا کی ایک خصوصیت ہے وہ ہماری پاپیولیشن کی ہماری لوگوں کی ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پہ ان کا انٹریپرنریل سپیرٹ مجھے نائی سی کے ایک پچھلے ہیڈ نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہ واحد نائی سی کا برانچ ہے جہاں پہ اگر میں کسی سٹارٹ اپ کو کہوں کہ کل صبح آپ کی کراچی میں پریزنٹیشن ہے کسی انویسٹر کے ساتھ تو مجھے سینٹینس ختم کرنے بھی نہ دیتا اپنے گاڑی میں بیٹھتا کہ میں کراچی پہنچنا ہے اگلے چودہ گھنٹوں میں اسی طرح آج ایک جو ہے گیسٹ نے جو کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کیپی سیڈ فانڈ ہے اس کو چلا رہی ہیں انہوں نے ابھی کہ کہ کیپی کے نوجوانوں کے خون میں ہمارے دی این اے میں ہے تو میں پورے پاکستان کے انویسٹرز کو اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کیپی سے خیبر پختون خواہ سے کوئی نہ کوئی لنک ہے ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انرجی ہے یہ جذبہ ہے یہ دیکھیں اور آپ آکے خیبر پختون خواہ کے ٹیلنٹ میں انویسٹ کریں کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ ان کو اگر آپ آدھا چانس دیں تو اس آدھے چانس میں بھی ووٹ ڈبل کام ضرور کریں گے اور ہم خود کوشش کریں گے میں آتف خان صاحب کے ساتھ کے پی آئی ٹی بورڈ کے ساتھ حلی کے ساتھ ہم سب چیف منسٹر صاحب کی لیڈیشپ کے نیچے کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارے یوت ہیں جو ہمارے ٹیلنٹڈ یوت ہیں ان کو اپرچونٹی دیں اور اسی لیے انشاءاللہ چونکہ ہم نے خیبر پختون خواہ کے ٹیلنٹ کو اس کے پوٹنشل کو شوکیس کرنا ہے تو جو ایک ہمارا پروجیک جو کہ کامیاب ہوا اور پاکستان کی ٹیک انڈسٹری کے لیے ایک اگزامپل ہوگا وہ ہے جو گلوبلی سب سے بڑی پاکستانی کمپنی ہے جو کہ اتفاقا ٹیک سپیس میں کام کرتی ہے ان کو ہم نے بلایا اور وہ پارٹنرشپ میں پاس لوگوں کا جو ہے وہ بی پی او سپیس جو ہے وہ کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک پہلی ونڈو ہوگی اس کے بعد سسٹمز کے سی او سے بات ہوئی ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ فلال جو ہمیں ٹیلنٹ کی ضروریات ہیں باہر مارکٹ بہت بڑی ہے اور ان کو تھوڑا سا اپ سکل کرنا ہے اس لیے جیسے پرسوں عاطف خان صاحب نے کہا ہم انشاءاللہ پانچ عرب روپے انویسٹ کریں گے ایک لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دینے میں اور یہ روایتی ٹریننگ نہیں ہوگی اور یہ صرف آئی ٹی گریجویٹس کے لیے بھی ٹریننگ نہیں ہوگی یہ وہ شارٹ کوسز ہوں گے جو ہمیں مارکٹ کہیں ان کے ساتھ ڈیزائن کر کے چار ہفتے کا کوس بھی ہو سکتا ہے آٹ کا بھی ہو سکتا ہے تین مہینے کا بھی ہو سکتا ہے چھے کا بھی ہو سکتا ہے اور آئی ٹی کے ساتھ ہم لوگوں کو انشاءاللہ فائنانشل لٹریسی سکلز کمیونکیشن سکلز دیں گے کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو صرف کمپیوٹر چلانا نہیں سکھانا بزنس چلانا سکھانا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام ہو اسی طرح جو دوسری چیز جو ہم پاکستان کے گورنمنٹ کے کانٹیکس سے ابھی بھی کافی مناسب ہے وہ یہ کہ ہم نے گورنمنٹ کو ڈیجیٹائز کرنا ہے اور خاص طور پہ گورنمنٹ اور پبلک کی انٹر فیس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اس میں بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی جو ہم آئی ٹی زونز بنا رہے ہیں وہ تو میگا پروجیکٹ ہیں لیکن ابھی ایک ٹائم آگیا ہے جہاں پہ ہم جو دنیا کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو وہ ڈیگریز کے بیسس پہ چار پانچ پانچ سال کی سرٹیفیکیشن کے بیسس پہ نہیں کرنا سکلز کے بیسس پہ کرنا ہے تو اس لحاظ سے ایک بلکل نہیں انپریسیڈنٹڈ پارٹنرشپ ہمیں کرنی ہوگی گورمنٹ جو ہماری بزنس لیڈرشپ ہے خاص طور پہ جو ہماری ٹیک بزنس لیڈرشپ ہے اور پھر سب سے خاص طور پہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے جو ٹیک کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے اگر یہ جو تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں یہ اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو صرف سپورٹ کیا اکٹھے تو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف انٹر کنیکٹیڈ ہونا ہے ہم نے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اس لیے ہم نے آئی ٹی پیس جو ہماری سیلز سٹیکس آن سرویسز ہے وہ کے پی میں بھی سب سے کم ہے اور پاکستان میں بھی سب سے کم کی ہوئی ہے اسی طرح ہم نے آپ کے لیے جو ہے ابھی خیبر پختون خواہ کی تاریخ کا سب سے بڑا لینڈنگ پروگرام بارہ عرب روپے کا بینک آف خیبر کے تھو لانچ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے انٹرپرنرز ہیں ان کو آسان اور انٹرسٹ فری ایکسس تو فائنانس ہوں اور اسی طرح ہم نے یہ انکر انویسٹرز لاکھے ہمارے آئی ٹی کے جو انڈسٹری کے لیڈرز ہیں ان کو لاکھے آپ کے لیے اپرچونٹیز کرنی ہے تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ کام کریں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے اپنے لیے کام کرنا اپنا سسٹمز اپنی افینیٹی اپنا سکائی الیکٹریک اپنے کنسرنز بنانے جو کہ پاکستان کو لیڈ کریں اور انشاءاللہ دنیا میں بھی جائیں تو یہ جو سمیٹس ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے تھنکنگ کو جو ہے وہ کروس پولینیٹ کرنا ٹیلنٹ کو موٹیویٹ کرنا دیکھیں نہ کوئی بھی ملک صرف پولیسیز سے بدلہ ہے نہ صرف وہ جو ہے وہ پیسوں کی انویسمنٹ سے بدلہ ہے وہ ہمیشہ بدلتا ہے جب ایک کرٹیکل ماس لوگوں کی چاہتی ہے کہ وہ تبدیلی آئے اس کرٹیکل ماس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس تو یہ سفر کا آغاز ہم نے دوہزار تیرہ میں یہاں پہ کیا تھا آٹھ نو سال ہو گئے اور اسی کی وجہ سے آج خیبر پختون خواہ میں ہم کہہ سکتے کہ وہ پہلا واحد صوبہ ہے جو چھوٹا ہونے کے باوجود آئیٹی کے سیکٹر میں بھی پروگریسیو ہے جو کہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی امرجنسی سرویسز بھی ٹرانسفارم کر دی بای ایکسٹینڈنگ ون ون ٹو 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 ایوری ڈسٹرکٹ وہ صوبہ ہے جہاں پہ ہم نے ڈیٹا ڈریون ہیلتھ انشورنس بھی چالیس ملین لوگوں کو دے دی اور انشاءاللہ یہ وہ صوبہ ہوگا جہاں آپ پورے پاکستان کو دکھائیں گے کہ جب ہم اپنے یوتھ میں ٹرسٹ کریں اور یہ چیف منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے کمیٹمنٹ ہے کہ اگلے بائیس مہینے جتنا ہم ٹرسٹ اور انویسمنٹ خیبر پختونخواہ کے یوتھ میں کریں گے وہ تاریخ میں نہیں ہوگا اور اس کا ریزالٹ انشاءاللہ آپ ہمیں دیں گے اور وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک راستہ بنے گا بہت بہت شکریہ سی یو نیکس ٹیئر